کہ ان سے ان کو منع نہ کریں یہ پولیو کے قطرے آپ کے بچوں کے لیے اس ملک کے بچوں کے لیے انتہائی اہم ہیں تاکہ وہ اس بیماری سے بچنے میں کامیاب ہوں اور ہمارا ملک جو ہے وہ ان ممالک میں شامل ہو جائے جنہوں نے پولیو کا خاتمہ کر دیا ہے اس صورت میں کسی صورت بھی غلط نشان جس کو کتنے فیک مارکنگ لگا کے نہ دکھائیں کہ ہمیں قطرے پلا دیئے گئے ہیں سچ بتائیے اور اگر قطرے نہیں ملے آپ کے بچوں کو تو ضرور قطرے پلوائیں اور اصلی نشان لگوائیں تاکہ واضح ہو سکے کہ ان کو قطرے پلائے جا چکے ہیں کسی قسم کا پریشر نہ ڈالیں پولیو ٹیمز کی اوپر یا اپنے مقامی علاقے میں کہ لوگ نہ آئیں یا آپ کے بچوں کو قطرات پلانے میں انہیں کوئی رکاوٹ یا مشکل پیش آئے ایسی صورت حال نہ پیدا کیجئے اس میں آپ اپنے ہی بچوں کا نقصان کر رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ ان کو بیماری کا خدشہ لاحق رہے گا تو آپ سے درخواست تھی کہ ایک تو اس پولیو مہم کو کامیاب بنائیں اس میں ہماری ہی آسانی ہے ہمارے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتری ہے اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کچھ دیگر چیزوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں صرف پولیو کی کیمپین ہی صرف اہم نہیں جو باقی حفاظتی ٹی کا جات ہیں اس میں سے بھی نہ پریشانی کیجئے ان میں بھی تمام تر جو ٹیکے اور وہ آپ کو انجیکشن لگ رہے ہیں اس کا مقصد بچوں کو محلق بیماریوں سے بچانا ہے اس میں کوئی جسے کہتے ہیں تو اکاف ہیزیٹیشن نہ کریں رکاوٹ نہ ڈالیں اگر ٹیکہ لگنے کے بعد ایک آ دن بعد تھوڑا سا بخار ہوتا ہے تو وہ عام سی چیز ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے نہ پریشان ہو کیونکہ وہ زیادہ زیادہ بڑی مشکل سے آپ کو بچاتا ہے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بڑا مختصراً صحت کارڈ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اب ملک کے بیشتر حصوں میں پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں پیڈرل ٹیلٹری میں صحت کارڈ کا اجراہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر خاندان جو ان علاقوں میں رہ رہا ہے یا ان علاقوں کا مکمل پتا جس کا ہے وہ صحت کارڈ کے اندر پینل میں شمار ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکتا ہے چاہے وہ پرائیوٹ ہوں یا پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل ہوں یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے جو پاکستان کے عوام کو ان تمام صوبوں میں مل رہی ہے اس کے ذریعے ہر سال دس لاکھ روپے کی مالیت تک کا کی سہولت موجود ہے جس میں بہت ساری مختلف بیماریوں کا جو ان پیشنٹ ایڈمیشن ہے داخلہ ہے اس کا خرچہ کبر ہوگا یہ وہ بیماریاں وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے عام آدمی پس جاتا ہے اور اس کو اتنا خرچہ پرداشت کرنا پڑتا ہے کہ ایک عام گھر کا بجٹ جو ہے اس کو پرداشت نہیں کر سکتا تو یہ بھی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ خاموش سا انقلاب جاری ہے اور برپا ہے اور انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے آپ آئندہ آنے والے دنوں مہینوں اور سالوں میں دیکھیں گے یہ حکومت کی طرف سے بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ خیبر پختونخواہ میں بیٹھ ہیں ان کو میں خراج تحسین اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بارش کا پہلا کطرہ اہم ہوتا ہے وہ پہلا کطرہ تھے سب سے پہلے انہوں نے پہل کی اب ظاہرہ پنجاب جو ایک بہت بڑا صوبہ ہے انہوں نے اور اسلام آباد میں ہم نے اس کا اجراء کر دیا ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کووڈ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کیسز بہت بڑھ رہے ہیں اور بڑے ہیں کراچی میں لاہور میں اسلام آباد میں دیگر شہروں میں تو اس معاملے میں احتیاط جاری رکھیں ماسک کا استعمال کریں اور اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی تو خدارہ حکومت نے بیش بہا قیمت پیسے خرچ کے اور ہمیں یہ ویکسین مہیا کیے تاکہ ہم تمام شہری اپنے آپ کو بچا سکیں تو ویکسینیشن کا بھی استعمال کریں ماسک کا بھی استعمال کریں اور کچھ احتیاط جاری رکھیں انشاءاللہ جب یہ اومیکرون یہ جو نیا ویرین نئی قسم ہے یہ جب گزر جائے گی تو انشاءاللہ پھر ہم بہتر صورتحال میں آ جائیں گے تو آپ سب کی موجودگی آپ کی توجہ اور آپ کی کوپریشن کا میں انتہائی شکر گزاروں یہ ہمارا میڈیا اگر ان اچھی قوزز میں ہماری مدد نہ کرے تو یہ چیز آگے نہیں چل سکتی تو میں آپ سب کا تمام لوگ جو یہاں میڈیا کی طرف سے موجود ہے میں آپ کے شکر گزاروں کہ آپ نے اس موقع کو اور ان کپکس کو اپنا ائر ٹائم دیا ہے تاکہ یہ دور تک میسج جا سکے بہت شکریہ اچھا پہلے سمطان صاحب یہ حفظ باسکس صاحب جہاں کے ساتھ وجود ہیں جنوبی زیستان رکی مغمت بنو یہاں پر بہت زیادہ ریفیوزل کیسز تھے پوریو کے حوالے سے تو اس کے تدارے کیلئے کچھ کر لیا گیا ہے وہ ریفیوزل کیسز جو دے ہیں وہ سالک کر لیا گیا ہیں جی سو یہ ریفیوزل کا جو معاملہ ہے یہ بڑا ٹیکنیکل سی چیز ہے اس کے مختلف وجوہات ہیں کئی دفعہ لوگوں کو معاملے کی باریکی نہیں پتا ہوتی ان کو انفرمیشن غلط دی گئی ہوتی ہے مس گائیڈ کیا گیا ہوتا ہے تو اس میں اس کا طریقہ انفرمیشن ہے ان کو گائیڈ کرنا ان کو بتانا ان تک پہنچنا ہے ان کو سارے جو شکوک و شبہات ہیں دور کرنے کی کوشش تو یہ تو انفرمیشن کی حد تک ہو گئی دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ کئی دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک سروس نہیں مل رہی پلوائیں گے دیکھیں سروسز بلکل صحیح ہے وہ حق کے لوگوں کا اور ان کو مانگنی چاہییں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اس کو منسلک نہ کریں کتروں کے ساتھ کترے تو بہر کیف آپ کی فائدے کے لیے ہیں تو اگر آپ نے کوئی نالی بنوانی ہے صحت کا بہتر انتظام کروانا ہے کوئی اور آپ کا معاملہ ہے وہ بلکل بجا ہے لیکن یہ بھی آپ کا ہی فائدہ ہے تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ حکومت کا کوئی فائدہ ہے یہ آخر کار ہمارا سٹیزنز کا ہم جو شہری ہیں اس ملک کے ہمارا بلکہ میں یوں کہوں گا ہمارے بچوں کا اس میں بہتری ہے تو پورا ایک پلان ہے اس کے طے پر ہم کام کر رہے ہیں اور ہم لوکل اور مقامی ضروریات اور معاملات کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں تاکہ ریفیوزل جو ہیں وہ کم سے کم ہو رب صاحب یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان اب ممالک میں شامل ہونے جا رہا ہے جس میں پوریو کا سٹیٹس ہستے میں مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ ایسر کی جو صحیح کارٹ کے حوالے سے صبح خیبت اور دکھا پہلا صبح ہے جہاں بھی یہ پریکٹس میں آیا ہے جو عام لوگوں کو مشکلات ہیں وہ دے ٹو دے جو مسائل ہیں ان کے ہیلتھ کے حوالے سے وہ پہلے ان کو دوائیں فری مل جاتی تھیں دیگر علاج مواجہ کی سہوریات اب کوئی بڑی بیماری میں مبتلا ہو اور وہ ہیڈمیشن لے ہسپیٹل میں اور پھر اس کے بعد اسے وہ علاج مواجہ ملے میرا صرف پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو عام مریض ہے جس کے دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار کا خرچہ ہوتا ہے یہ کس طرح سے اس کو مل سکتا ہے بہت شکریہ جی آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم اور انتہائی بات ٹھیک کی کہ کئی دفعہ ایک چھوٹی سی چیز اس وقت اس پہ ایک روپیہ خرچ دیا جائے تو بعد میں وہ سو روپیہ بچاتی میں لکل کوئی شک نہیں ہے کہ پرائمری کیر پریونٹیو کیر پروموٹیو ہیلتھ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی اوپر ہمیں فوکس اور اٹینشن کی ضرورت ہے اچھا لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں چیزیں ایدر اور نہیں ہیں یا یہ نہیں ہے کہ یہ ہو یا وہ نہ ہو ان کو منع نہ کریں یہ پولیو کے کترے آپ کے بچوں کے لیے اس ملک کے بچوں کے لیے انتہائی اہم ہیں تاکہ وہ اس بیماری سے بچنے میں کامیاب ہوں اور ہمارا ملک جو ہے وہ ان ممالک میں شامل ہو جائے جنہوں نے پولیو کا خاتمہ کر دیا ہے اس صورت میں کسی صورت بھی غلط نشان جس کو کتنے فیک مارکنگ لگا کے نہ دکھائیں کہ ہمیں کترے پلا دیئے گئے ہیں سچ بتائیے اور اگر کترے نہیں ملے آپ کے بچوں کو تو ضرور کترے پلوائیں اور اصلی نشان لگوائیں تاکہ واضح ہو سکے کہ ان کو کترے پلائے جا چکے ہیں کسی قسم کا پریشر نہ ڈالیں اب پولیو ٹیمز کی اوپر یا اپنے مقامی علاقے میں کہ لوگ نہ آئیں یا آپ کے بچوں کو کترات پلانے میں انہیں کوئی رکاوٹ یا مشکل پیش آئے ایسی صورتحال نہ پیدا کیجئے اس میں آپ لاحق رہے گا